وہ ایک درویش تھے بھوڑے ہو گئے تھے انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا خوشبو ہی بڑی آتی تھی خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا تو لوگ پوچھتے کونسی خوشبو لگاتے ہیں فرمایا چھوڑو حضور بتایا نا کونسی لگاتے ہیں جب لوگ بڑے کٹھے ہو گئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ میں سونا بڑا تھا کپڑے کے دکان پہ کام کرتا تھا ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی امیر عورت تھی کسی طریقے مجھے گھر بھلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ مو کالا کرنا چاہتی تھی میں نے پورا زور لگایا پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں مار دوں گی پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین تو کریں گے نہیں کریں گے تو میرا تو میں کہوں گی یہ زبردستی کر رہا تھا تو بدنام بھی کر دوں گی جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پشاپ آیا ہے پخانا کرنا ہے باشروم میں گیا تو پخانا کر کے میں نے اپنے جسم پر مال لیا اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو تو پاگل ہے گندہ بندہ نکالا اسے گھر سے باہر کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف میں نے کہا کمال ہے نا میرا تو جسم گندہ ہے تیرا تو دماغ گندہ ہے آپ فرمانے لگے مسلمان نوجوانوں مجھ سے پوچھنے والوں میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے کاندھ مال کر جب میں آیا ایک کمے پہ غسل کیا اور میں نے کپڑے بدلے دھویا اپنے آپ کو گھر گیا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں غسل کیا رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوصف علیہ السلام کی زیارت ہوئی مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امت ہی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا اٹھنا سینے سے لگ فرماتے ہیں سینے سے لگایا آپ میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی پر جدر جدر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہوئے گا